اسلام علیکم ہیومن بینگ کی یہ نیچر ہے کہ وہ زیادہ لمبے عرصے تک زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ساری لائف ینگ دیکھنا بھی ہر انسان کی خواہش ہے اس لئے آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جن پر عمل کر کے ایجنگ کی پروسس کو ڈیکریز کیا جا سکتا ہے نمبر ون سموکنگ اور الکوہل پری میچور ایجنگ کی سب سے بڑی کاؤس ہے سکر سموکنگ، لنگ کی انسر اور لنگز کی دوسری ہارڈ و حام فور ڈیزیزز کو ڈائریکٹلی قوز کر سکتا ہے سموکنگ اور الکوہل سے اپنے آپ کو پریونٹ کر کے ایجنگ کے پروسس کو ڈیکریز اور ایج کو ایمپروف کیا جا سکتا ہے اچھنین ہماری فیزیکل اور ہماری منٹل ہیلپ کو منٹل رکھنے میں ایمپورٹن رول پلے کرتی ہے گوڈ سلیپ، ہارڈ ڈیزیزز، فاک اور ڈیپریشن اور اوبیسٹی وغیرے کی رسک کو ریڈوز کرتی ہے نمبر تری، پیٹی فوڈ کا زیادہ انٹیک، اوبیسٹی اور ہارڈ ڈیزیز کی سب سے بڑی وجہ ہے ایک رسرچ کے مطابق وہ لوگ جو زیادہ پیٹی یعنی جنگ فوڈ کاتے ہیں وہ بہت تیزی سے کارڈک وسکولر ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں ڈیٹری گائنڈنس لائنس فور امریکن کے مطابق وہ لوگ جو فوڈ، ویجیٹیبلز، نیو پروٹین، گرینز اور لوگ فیڈی ڈیزیز زیادہ ایمونڈ میں انٹیک کرتے ہیں وہ نورمل بابولیشن کے نظبت زیادہ آر سے تک زندہ رہتے ہیں پوائنٹ نمبر فور ہمارے بوڈی سٹریس کی وجہ سے بہت جلدی ایفٹ ہو جاتی ہے زیادہ سٹریس لینا ہمارے بوڈی میں پریمیچور ایجنگ اور رنگل سے لے کر ہائیلی ریسک لینی والی ہارڈ ڈیزیز تک کاؤز کروا سکتی ہے ڈیفرن ریسیشن ٹیکنیکس، سیپسائزنگ اور سلیپ ایسے فیکٹرز ہیں جو بوڈی میں سٹریس کے لیول کو کم کرواتی ہے سٹریس لیول ڈیگریز ہوتے ہی آٹومیٹیکلی ایجنگ سلو ہو جاتی ہے اور ہماری ایج ایج ایمپروف ہونے کی چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر فائف زیادہ موڈ میں وارٹر ٹرنکنگ ہمارے بوڈی میں انرچی لیول کو بڑھاتی ہے اور برین پنکشنل کو بھی ایمپروف کرتی ہے ڈیفرن سٹریس سے یہ بات پروف ہوئی ہے کہ پلنٹی اوپ وارٹر ٹرنکنگ ایجنگ کے سائن کو ریڈیوز کرتی ہے اور ساتھ میں سکن کو بھی ہیلتی بناتی ہے پوائنٹ نمبر سکس وہ لوگ جو اپنے ٹیز کا خیال نہیں رکھتے ان میں گم ڈیزیزز کی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں گم ڈیزیزز ان میں ہارٹ ڈیزیز سٹروکز اور بکٹیریل نیمونیا وغیرہ خوز کرواتی ہے اس لئے موت کی پروپرلی کیر بھی بہت ضروری ہوتی ہے اپنی موت کی پروپر کیر کر کے ایجنگ کی پروسس کو لیس کیا جا سکتا ہے پوائنٹ نمبر سیون ہمارے سکن ہماری بوڈی کا لارجسٹ آرگن ہے سکن کا پروپر خیال رکھنا ہمارے ہال بوڈی کا خیال رکھنا جیسے ہے کیونکہ سکن نے ہال بوڈی کو کورٹ کیا ہوا ہے سکن ٹیمپریچر ریگولیشن سنسیشن اور ایمیونٹی وغیرہ میں ایمولب ہوتی ہے سکن کی کیر کے لئے ہمیں سانسکرین پروٹیٹیو کلوتنگ سکن کینسر سکریننگ اور ہائیڈریشن وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے سکن کی کیر ایک ایسا پرکٹر ہے جو ہمارے ایج کو سپرائزلی بڑھا سکتا ہے پوائنٹ نمبر ایٹ ڈیری ایسرسائز ایک ایسا ہیلتھی ڈائیٹ ہے جو نہ صرف ہمارے سلیپ کو امپروف کرواتا ہے بلکہ سکن اور ہیلتھی بون میں بھی ایمپورٹن رول پلے کرتا ہے ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سرویسز میں جن ایسرسائز کو سب سے زیادہ یوسفل کہا ہے اس میں مسلس ٹرننگ ایسرسائز پوائنٹ نمبر نائن مائنڈ فوننس ایک ایسا فینومینا ہے جس کی مدد سے ہم اپنے پلیجن کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور پلیجن مومن میں رہتے ہیں سرچز کے مطابق مائنڈ فوننس کو پریٹس کرنے سے ہیلتھ کو بہت سے بینیفٹس ملتے ہیں جن میں ایمپروف فوکس بیٹر میموری لور سکریس ایمپروف ایموشنل ریکشنز اور انکریز ایمیون فنکشنز وغیرہ شامل ہے مائنڈ فوننس کو پریٹس کرنے کا سب سے بیسٹ وے یہ میڈکیشن ہے پوائنٹ نمبر ٹین سیڈنری لائف سٹائل ڈینجر ریزیزز کی سب سے بڑی وجہ ہے سیڈنری لائف سٹائل سے مراد ہر وقت فارغ رہنا بیٹے یا لیڈے رہنا وغیرہ ہے فیزیکلی ایکٹیو رہنا ہمارے بوڈی اور مائنڈ کے لیے بہت یوسفل ہے سرچز کے مطابق ایسے لوگ جو فیزیکلی ایکٹیو رہتے ہیں اور ہائیکنگ اور ویکیشنز وغیرہ پر جاتے ہیں وہ دوسرے پپولیشن کی نسبت زیادہ عرصہ تک ایجنگ سے پریونٹ رہتے ہیں امید ہے کہ آج کیسے ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ نہیا ضرور جانے کو ملا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ